اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُ أُمَّةً وَسَقًا لِتَقُونُوا شُهَدًا عَلَى الْنَّاسِ وَيَقُونُوا رَسُولَ الْمُحْهِدًا وَقَالَ تَعَلَى وَأَتَصِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ وَلَا تَقْرَمُوا وَقُونُوا اعْبَادِ اللَّهِ اخْوَرًا وَقَالَ تَعَلَى وَأَمُرْهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ میرے مدرگو اور دوستو اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس کام کی عظمت اور بہائی اور اس ذہمتِ حضیبہ کے قدر نصیب فرمائے جس کام سے آپ کا اور میرا تعلق ہوا ہے یہ وہ عظیم نعمت ہے جو صرف انبیاء علم السلام کو دی گئی تھی اس کے بعد ختمِ نعوت کی وجہ سے یہ نعمت نیاوت میں اس عموت کو عدا کی گئی وہ نعمت کیا ہے وہ نعمت کیا ہے پھٹکتے ہوئے انسانوں کو پھسے ہوئے انسانوں کو دنیا اور آخر کے لانت میں پھسے ہوئے انسانوں کو نکال کر رہوت والے راستے پر ڈالنا ہے اور جہنم کی گھاٹی سے بجانے کے لیے جہنم کی گھاٹی سے بجانے کے لیے ایک ایک انسان پر محنت کرنی ہے تاکہ وہ جہنم کی گھاٹی سے بج جائے اور جنت کے مبارک محلات میں پہنچ جائے اللہ عبدالعزت نے اس عظیم نعمت کو ہمیں عطا کر دیا ہے لیکن اس کی خدردانی ہم سے نہیں ہو رہی ہے بہت رہم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کام میں جتنا آدمی پرانا ہوتا ہے جتن کام میں پرانا ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کے بجائے جان تھرانے کے کوشش کرتا ہے گشت کے وقت میں جان تھرائے گا مشورے کے وقت میں جان تھرائے گا وقت دینے کے وقت میں جان تھرائے گا اللہ کا تحرق اور اللہ کا تعلق صرف اس انسان کو نصیب ہوتا ہے جو اس کام کے پوری خدردانی کرتا ہے میں ایک واقعہ سنتا ہوں تاکہ بہت بہت ہو جائے میں گشت میں ایک مسجد میں گیا گشت کو روانہ کر دیا میں اور میرے ساتھ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں دو آدمی آئے ہیں ایک نے دوسرے کا تعرف کر آیا اس نے کہا یہ آدمی بہت پرانا ہے اور اس نے تین چلے بھی دیئے ہوئے ہیں ملکوں میں بھی گیا ہوا ہے اور اور اپنا تعرف بھی اس نے کرایا کہ میں بھی ملکوں میں گیا ہوا ہوں تین چلے دیا ہوا ہوں کام کرتا ہوں گشت کا دین تھا تو میرے ملاج میں ریائت نہیں ہے میں نے اس سے کہا میں نے کہا ایک تم پرانے ایک تم پرانے ہو گشت کا وہ ختم ہو گیا ہے اب تم آ کے کھاکھے ہو گیا تو اکثر اکثر اپنے آپ کو دیکھو اندر دیکھو کھول کے معاملہ اللہ سے ہے اکثر پرانے ہیں اکثر پرانے ہیں یا تو گشتوں میں آتے نہیں یا آتے ہیں تو گشتوں میں جاتے نہیں اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ اس کام میں گشت جو ہے وہ ایسا ہے جیسے ریڑ کی اٹی ہے حضر مولانا یہ سترہ رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جو گشت میں کوتا ہی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو نوٹ کے برور دھاوتا ہے یہ ایسا ہے جیسے ریڑ کی اٹی ریڑ کی اٹی ٹوٹ جائے تو باقی جا رہ گیا تو ہم سب پرانے ہیں ہم اپنے دل کو ٹٹو لیں کہ ہمارا کیا حال ہے اللہ کے یہاں خوب سمجھ لیجئے اللہ کے یہاں عمل کے مقبولیت میں دو بنیادی چیزیں اگر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ اس کی طرف دیکھتے ہیں بگر اللہ اس کی طرف دھوکتا بھی نہیں دو چیزیں جب اللہ کے لیے کسی کام کو کیا جائے تو یہ دو چیزیں بنیادی ہیں اس کے بغیر حمل قبول نہیں ہوتا ایک استقامت استقامت کرتے ہیں کہ اس کام کو پوری پابطی سے کیا جائے اس کے ہر ہر جس کو پورے حتمان سے کیا جائے اور دوسرا لگاتار کیا جائے یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا جب آدمی پورے فابندی سے کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا مقام ہوتا ہے اللہ کے یہاں وہ عمل قبول ہوتا ہے تو سارا وجبہ اس سے ترخواست کر رہا ہوں کہ اس کا ارادہ کھر لو کہ آئندہ مرنا جینا اس کام کے لئے ہوگا اس کام کو سب سے ہو پر رکھیں گے اور لگاتار کریں گے پابطی سے کریں گے کیوں بھئے نہیں قبول پابطی سے کرنا قبول نہیں ہے اور پھر کہہ رہا ہوں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ گھشت ہے گھشت کا داخلہ کیا جائے حضرت مولانا انعام صاحب حمد اللہ نے فرماتے تھے کہ اگر کوئی محضور ہو گیا ہے تب بھی گھشت کے وقت میں مسجد میں آ کر بیٹھ جائے اور گھشت والوں کے لئے دعا کرتا رہے ہیں گھشت کے وقت کو پوری پابندی سے آدھان کریں آج یہ ارادہ ہے کہ نہیں ہے اللہ اور پرانے ہونے کے لحاظ سے پرانے ہونے کے لحاظ سے ساتھیوں پر حکمرانی نہیں ہو بلکہ منت اور خوشاوت اور تواد ہو انبیاء سے پڑھ کر کون ہوگا انبیاء سے پڑھ کر کون ہوگا کتنی تواد ہو کتنی منتیں کرتے تھے پتھر کھاتے تھے پھر بھی ان کو پیار کرتے تھے اور پوری کوشش ہونی چاہیے وہاں نے ساتھیوں کے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ کشی طرح سے محلے کا حضر آدمی کام میں لگ جائے محروم نہ ہو جائے ہمارا کوئی ہمارا کا کوئی اپنا اپنی حیثیت اور شان نہیں ہے یہ صرف اللہ کا ہنال ہے کہ اس نے ہمیں راستے پر ڈال دیا ہے اب اس میں حضرات کہتے ہیں کہ جو پرانے ساتھی ہیں ان کو چار چیزوں کا احتوام کرنا چاہیے ایک پابندی ایک محبت سے اور توازو چاہ ملاقات اور ایک راتوں کو راتوں کو راتوں کو ٹھرور ہو کر دیا بے چہدی کے ساتھ سے دیا اور ایک اللہ کی ملاقات کے لیے اور اللہ سے تعلق کے لیے بیٹھیں گے کیوں میں سب اس کو اشتیار کریں یا نہیں کریں مجھے میں ہمت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل بھی نہیں جا رہا اس وقت شیطان میدان میں آ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں وہ میدان میں آ گیا ہے اور کام کی جڑوں کو کھاٹنے کے لیے وہ دو راستے اختیار کرتا ہے جس سے کام کی جڑے کٹ جائیں ایک راستہ یہ ہے کہ پرانوں کے دماغ میں حاکمیت اور بڑائی لیا آتا ہے بجائے دوازو اور محبت کے وہ حاکم بن کر حاکم بن کر ساتھیوں پر حکومت کرتے ہیں اور ساتھیوں سے معاملہ ایسا کرتے ہیں جیسے حاکم بہکوٹ سے کرتا ہے وہ میدان میں آ گیا ہے اور پرانوں کو کیا کہتا ہے پرانوں کو کیا کہتا ہے تو وہی تو اس کام کے مالک ہو ان کو ٹاٹو یہ جو بات میں آنے والے ہیں لیکن اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں جتنے کام میں پڑھتے جاؤ جتنے کام میں پڑھتے جاؤ اتہ ہی تمہارے اندر سے تقبر نکل جائے سوادو آ جائے محبت اور پیار آ جائے اور سب کو محبت اور پیار کے ساتھ کام میں لگانے کے لئے پوری پوری بحل کرو جہاں اور جس علاقے میں اور جس مجھے پہ آپ کام کرتے ہیں اس علاقے میں کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس تک آپ کا پیغام نہ پہنچیں پورے محلے کو شمال لے کے کوشش کریں ایک ہے ایک ہے وقت گزاری ہے اور یہ کہ کار گزاری ہے سن بھائیالیس میں میں نظام الدین اولیہ گیا ہوا تھا ایک جماعت کام کر کے آئی تو حضرت نے فرمایا کار گزاری سنائے گی میری کار میں بھی پہلی رفا بات پڑی اور محلے کار گزاری کار گزاری سنائے گی اور محلے کار گزاری یہ ہے کہ ہم نے تین دن لگانے پورے کرنے ہیں ویش کرنا یہ کرنا وہ کرنا اور کار گزاری یہ ہے کہ ایک ایک آدمی محلے کا اس تک پہنچ کر اس کو کام میں لانے کی بکر کی جائے تو بتاؤ تم بھگ گزار کر آئے ہو یا کام کر جائے ہو انہیں کا حضرت جیسے آپ فرما رہے ہیں ایسے تو ہم نے کام نہیں کیا تو فرمایا ہو تو وقت گزاری ہے وقت گزاری ہے وقت کو تم گزار کے چلے آئے ہو تو وقت نہیں گزارنا کام کرنا ہے اور کام کرنے میں پوری کوشش کرنی ہے کہ کوئی طبقہ کوئی فغ کوئی کام سے محروب نہ رہ جائے محروب نہ رہ جائے اور سب کے سب کام لگ جائے تو ایک کو آپ سے دفعات سہے کہ پرانے ہونے کی وجہ سے توازو ہی حضیار کریں حاکمیت نہ ہی حضیار کریں ساتھیوں سے محبت پیان توالوں کے ساتھ ملے ہیں نبیوں سے بڑھ کر کون ہوگا نبی کس طرح جب منتیں کرتے تھے کیسے پوشامدیں کرتے تھے کیسے میزے سینے سے لگاتے تھے تو نبیوں سے بڑھ کر کون ہوگا اس طرح سے کس کام کے اندر جتنے بڑا ہوتا جائے اُتھر ہی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا جائے اور اُتھر ہی دوالوں سے اور محبت سے کام کریں تو میں نے انکیا کہ شیطان آگر ایک تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ کام کرنے والوں کے اندر غرور پیدا کر دیتا ہے قرآنوں کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے قرآنوں کو کہتا ہے تو بھی تو ہو بس مریم باقی سب کو رگ رو تو ایک تو اس کا راستہ آنے کا ہے اور دوسرا خطرناک راستہ ہے اس کو بھی سوچے بہت خطرناک راستہ ہے وہ کیا ہے قرآنوں کے اندر قرآنوں کے اندر مشورے سے چلنے کے بجائے کریں مل کر چلنے کے بجائے آپس میں مشورے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے چلیں اس کے بجائے ایسی بڑائی پیدا کرتا ہے کہ ہر شخص ہر شخص اپنے مقام مقام کے لیے ہر شخص علیدہ ایک ایک علیدہ ایک دوسر قائم کر لیتا ہے یہ آدمی یہ آدمی یہ آدمی بڑا کام کا تھا کام جا اس سے جا کر اپنا مرکز اپنا خطر بنا لیا کل قیامت میں کل قیامت میں اس کے گزن بکھنے جائے گی کہ تمہیں جوڑ کر چلنے کو کہا تھا کہ تمہیں یہ کہا تھا کہ علیدہ علیدہ تم بکھ کر کرو وَآتَسْمُونَ بِحَبْلِلَّحِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْرَقُو بِلْكُل بِلْكُل ایک دوسرے سے بہت بہت کر کے گلے مل کر مشورے کے اندر ساتھ ہو کر چلو وَلَا تَفَرْرَقُو اور تَفَرْقُو وَلَا لَو تو شیطان کے یہ دو راستے ہیں اور اب وہ آگیا ہے دونوں راستوں سے کچھ کو کچھ کو تکبر رہتے آگر کے کہاں ہونا سمجھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو کہتے ہیں ساتھ مل کر بجارت مجھائے اپنے اپنے ہیں اپنی اپنی مرکزی حیثت قائم کریں اور کو اپنے آپ کو بڑا بنا کر سلیں سوارے مجھ میں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ اگر اس میں کوئی مقتلع ہے تو ابھی دعویٰ کر لو اور کہہ کر لو تیہ کر لو چار باتیں تیہ کر لو بات ختم کر رہا ہوں چار باتیں تیہ کر لو کہ ہم اس کام کو اللہ کی رضا کے لئے کریں گے اور اللہ کیونکہ استقامت کو پسند کرتے ہیں تو بغیر ناغے کے بغیر بغیر ناغے کے اور بغیر آگے پیچھ ہونے کے اس کو پابتی سے ہم کریں گے اور دوسرا اس کو بھی تیہ کر لو کہ ہم لگاتار کریں گے لگاتار کریں گے مکہ چھوڑ سکتا ہے مرینہ چھوڑ سکتا ہے لیکن یہ کام نہیں چھوڑ سکتا ہے پوری پابندی کے ساتھ لگاتار کرنا ہے پورے وقت کرنا ہے اس لیے اگر در خاص کیا کرتا ہو کہ جو پرانے ساتھی ہیں مہربانی کر کے گشت کے دن شبے جبہ میں مشورے کے دن پہنے سے بہت دونے چاہیے اللہ کہتا ہے السابقون السابقون اُلاکر وہ کر رہو جو کام میں سکت کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں چلتی کا کرتے ہیں میری نسبت سے اپنے آپ کو زیادہ پیش کرتے ہیں یہی قیامت کے دن بھی آگے ہوں گے وگرنہ ان سب کو جہنوں ڈاک بھیگنوں کام کو بابندی سے کرنا اور پھر کام کے تقادوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا جیسے کام کے تقادہ بڑھتا جائے آگے بڑھتے جائے پہرے ہفتے کا تقادہ پھر بیس دن کا تقادہ آگیا پھر مہینے کا آگیا پھر چلتے کا آگیا پھر تین چلتے کا آگیا پھر سات مہینے کا آگیا پھر سال کا آگیا تو جیسے جیسے تقادہ بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ بڑھنے کا پھوڑا کریں اور اللہ کا نرام کیا ہے جتنا کر رہا ہے اس کی پابندی کریں اور جتنا نہیں کر رہا وہ مجھ سے مانگے میں اس کو راستہ سے دوں تو بھائی سارے ساتھی ساتھے ساتھی سب سے تقادہ کر رہا سارے ساتھی ارادہ کر رہے ہیں کہ پابندی سے کریں گے بغیر ناغے کے لگاتار کریں گے اور ساتھیوں کے ساتھ محبت اور پیارت کے ساتھ پیش آئیں گے اور ان کو محبت اور پیارت کے ساتھ ان سے معاملہ کریں گے پورے دوازوں کے ساتھ سب اس کا اعجازہ کر رہے ہیں اور آپ اس میں گلے مل کر رہیں گے کہ ایک دوسرے سے اعجازہ نہیں ہوں گے بہت بات جرم ہے بہت بات جرم ہے کہہ کہ یہ شخص جو پورے بجبے میں ساتھ سب آفا کہیں اعجازہ ہوتا ہے یہ اعجازہ ہونے کی وجہ سے شیطان کا بندہ ہے اور شیطان کے لرے میں آ گیا ہے تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو توبہ کر لے اور پھر پورے بجبے کے ساتھ جلنے کا اعجازہ کر لے سب اس کا اعجازہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اب یہ پورا بجبہ بیٹھا ہوا ہے اس کا ارادہ کرو اس کا ارادہ کرو کہ ہم پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جائیں گے اور جو کام ذمہ لگایا ہے وہ کیا ہے کہ ہر ہر انسان کا ہر ہر انسان کا تعلق اللہ سے پیدا کراؤ ہر انسان کو اللہ سے جوڑ رہے گی کریں گے بھئی دیکھ رہے گے اس کے لیے سال کے لیے کون تیار ہیں اس قرام کے لیے سال کے لیے کون تیار ہیں جو سال کے لیے تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائے آئیے یہ جتنے کھڑے ہو رہے ہیں ان کا وقت امانت ہے اللہ کا اب یہ خیال ہوتا کریں بیٹھ جائے بیٹھ جائے اور بھائی اس مجمع میں جو سات مہینے کے لیے تیار ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائے سات مہینے کے لیے بلکل اس کا غم نہ کرنا کہ کہاں سے کھائیں گے کہاں سے ارادہ کرو رات کو دعا کرو اللہ سے مانگو اللہ خود راستہ پیدا کر دے جا آج انسانے تیار ہیں سات مہینے کے لیے تیار ہیں تیار کر لیں کہ ہمارا مردہ جینہ اس کام کے لیے ہوگا اللہ تو یہ سب نے تیار کر لیا ہے مردہ جینہ اس کام کے لیے ہوگا جتنا کر سکتے ہیں وہ اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں جو نہیں کر سکتے وہ اللہ سے مانگ لیں اللہ کی در راستہ بڑا کھلا ہوا ہے سب نے ارادہ کر دے رہی ہے اللہ کی در راستہ بڑا کھلا ہوا ہے